حکومت کی عدلیت سے متعلق آئینی ترامیم کی پارلیمان سے منظوری کا معاملہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اہم اجلاس آج ہوگا وزیر آزم نے ارکان پارلیمنٹ کو اہم قانون سازی کا اندیا دے دیا حاضری یقینی بنانے کی ہدایت وزیر آزم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی آج بلا لیا وزیر قانون آئینی استحاتی پیکج وفاقی کابینہ میں پیش کریں گے ذرائع کے مطابق وزیر قانون وفاقی کابینہ کو مجوزہ آئینی ترامیم پر بریفنگ دیں گے وفاقی کابینہ میں آئینی ترامیم کے لئے قانون سازی کی حتمی منظوری کا امکان وزیر آزم سیکیٹریٹ میں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے عزاز میں اشائیہ ایم کیو ایم باپ نیشنل پارٹی اور دیگر اتحادیوں کی شرکت حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم کی تفصیلات سامنے آگئی آئینی ترامیم میں نئی عدالت کے قیام کی تجویز بھی شامل جو صرف آئین سے متعلق کیسز سنے گی ذرائع نے بتایا کہ ترامیم کا مقصد آئینی اور مفاد عامہ کے مقدمات کو الگ کر کے عدالت عظمہ پر بوجھ کم کرنا ہے آئینی عدالت پانچ مکنی ہونے کی تجویز ہے آئینی عدالت کی تشکیل میں صوبوں وفاقی ججز کی نمائندگی کی تجویز بھی زیر غور مولانا فضل الرحمان نے بھی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دی ہے کوٹ کا جو ایک کونچپٹ ہے نہ تو نیا ہے اس پہ بے پناہ اس کی پذیاری ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیڈر بھی اس پہ سگنیٹری ہیں باقی پارٹیز بھی ہیں پرائم جو دونوں پی 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 ملنے نے سیند کہ وہ بھی موجود ہے تو لیٹس ٹو اٹ تو یہ میں آپ کہنے کوئی سسپینس یا کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے آئینی عدالت کی سوچ کوئی نئی نہیں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے مساقے جمہوریت میں آئینی عدالت کی بات کی گئی بانی پی ٹی آئی سمیت تمان جماعتوں نے دستخط کیے تھے وزیر خزانہ عساق ڈار کا سیندر سے خطاب کہا اٹھاروی ترمیم میں جو نہ کر سکے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نمبرز ہوں گے تو ترمیم کریں گے آئینی ترمیم کا معاملہ مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں جاری حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ آمد وزیر قانون اور وزیر داخلہ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ذرائع کی مطابق حکومتی وفد نے مجووزہ آئینی ترمیم اور عدالتی اصلاحات سے آگاہ کیا اور روانہ ہو گئے پی ٹی آئی وفد کی بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ آمد مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی وفد کے عزاز میں عشائیہ پیپلز پارٹی کا ارکان پارلیمنٹ کے عزاز میں شائعہ پی پی کے ارکان قوم اسمبلی اور سینیٹرز کی شرکت ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی توادلہ خیال وزیر آزم سے وفاقی وزراء موسیل نقوی اور آزم نظیر تارل کی ملاقات حکومتی ذرائع کی مطابق دونوں وزراء مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد وزیر آزم ہاؤس پہنچے نائب وزیر آزم عصاق دار اور وزیر دفاع قہدہ آسف بھی موجود تھے دونوں وزراء نے مجموزہ آئینی ترمیم پر مولانا کے موقع سے آگاہ کیا مولانا کے اٹھائے گئے نقاط پر مشاورت کے بعد حکومت جواب دے گی آئینی ترمیم اپوزیشن تو کیا آپ نے میبران اور اتحادیوں سے بھی شیئر نہیں کی گئی آئین کی روح کو پاوال کیا جائے تو یہ کیسی قانون سازی ہے شبلی فراس کا سینٹ میں اظہار خیال جدد سے متعلق آئینی ترمیم پر سوال اٹھا دیا کہا پورے موجود میں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے اور ہمیں آج بلایا گیا آئینی ترمیم جمہوریت میں ایک معمول ہے تاہم ترمیم کے لئے کچھ چیزیں لازم ہیں جب نگوسییشن شروع ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ آئی پی پیز نے اپنے آپ کو پاکستان روپیز میں معاملات کرنے اور اپنے ریٹ کو کم کرنے کی بات کی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر لیبرٹی یہ شہریہ چشتی صاحب نے اس کام کو کیا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اب باقیوں کو بھی تو سامنے آنا چاہیے لیبرٹی پاور کا ڈالرز کے بجائے روپیر میں مہایدے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رہوان کی بھی چیئرمن ایشیا پارک انویسمنٹ شہریہ چشتی کی تعریف کہا شہریہ چشتی کا اعلان مقابل تعریف ہے دیگر آئی پی پیز کو بھی تقلید کرنی چاہیے مخصوص نشستوں کے کیسز میں فیصلے پر عمل نہ ہوا تو سنگیر نتائج بر آمد ہوں گے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو تنبی کر دی الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حرمہ قرار مخصوص نشستوں کے کیسز کا پیسہ دینے والے آٹھ اکثریتی ججز نے وضاحتی بیان جاری کر دیا ججز نے لکھا انتخاب نشان نہ ہونے کے باعث سیاسی جماعت کا آئینی و قانونی اختیار قاتل نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے اس نے عام انتخابات میں قومی سمائے اسموی کی نشستیں جیتیں الیکشن کمیشن کے ذریعے جاری فیرس محض انتظامی عمل ہے مقصد تمام متعلق افراد کو معلومات اور سہولت پر اہم کرنا ہے لہٰذا الیکشن کمیشن ذمہ داری فوری پوری کرے یہ تاثر درست نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کے چیئرمند کے طور پر تصریم کیا ہے ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور ہے اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن نے ہمیشہ اس معاملے کو جلد دس جلد نمٹانے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی نے بار بار تاقیری حربیں استعمال کی اس لئے تو اس نیت پر پہنچ گئے ہیں بلا جواز ایک پارٹی کو سپورٹ کر دے ہوئے وہی تاثر جو وقتاً فوقتاً دوسرے کوٹ سے بھی آتا رہا ہے اور وہ سب ادریہ مل کے ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ جائے ہیں اس پر کوئی وضاحت یا فیصلہ جو بینڈنگ نے پارلیمنٹ آخری وہ دا رہا ہے جو جس کا فیصلہ اور قانون اٹھل ہوتا ہے فیصلے سے واضح ہو گیا کہ ایک پارٹی کو مسلسل سپورٹ کیا جا رہا ہے سرورہ آئین پی ایمل ولی خان نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق وضاحت کی مخالفت کر دی لیگرہ ہما تلال چوزری بولے فیصلہ جو بھی آئے آئینی ترمیم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا پی ٹی ای ارکان نے فیصلے کی حمایت کر دی آتف خان بولے الیکشن کمیشن نے تاقری ہر بے استعمال کیے آج عدلیہ نے اس کا بھی دروازہ بند کر دیا سردار رتیب خوصہ نے کہا کہ آج کے فیصلے نے مہر سبت کر دی قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھرے نہیں ہے یہ میرے وہ سپھائی ہیں جو چاہ جو بھی حالات ہو وہ ڈٹتے نہیں ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں قیدی نمبر 804 نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اداروں پر تنقید کی بانی پی ٹی آئے کو سوشل میڈیا پوسٹ کے نتائج بھکت نہ ہوں گے پی ٹی آئے والوں کو پہلے سے خبردار کر دوں رونا دھونا نہیں ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے اسمبلی میں دھو آدھار تقریر بولے چیف جسٹس پر الزام لگا کر توہین عدالت کی گئی آرمی چیف پر سیاست میں ملوث ہونے کا الزام آیت کیا گیا تحریک انصاف فضاحت کرے کہ یہ بیان بانی پی ٹی آئے کا ہے یا نہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں پینتالیس ہزار ووٹ بوگس نہیں تھے کیا سپریم کورٹ کے تین ججز نے آپ کے خلاف اقامے پر ڈسکوالیفائیں نہیں کیا دوہزار اٹھارے میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے اگر ہم نے کسی ترد فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹیپ بیک بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا بلاول کی آج کی تقریر سے لگتا ہے کہ وہ اکسفورٹ سے جالی ڈگری لے کر آئے ہیں آج کی تقریر نے ثابت کیا کہ وہ پارلیمان سے نہیں کہیں اور سے طاقت لینے پر یقین رکھتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئے بینیسٹر گوہر کا نقطہ اعتراض پر خطاب کہا مخدوم شہاب الدین کو وزیر آزم بنانے کا فیستہ ہوا تھا تو پھر راجہ پرویز اشرف کو وزیر آزم کس نے بدوایا حامد سعید قازمی کو آپ کی حکومت میں کس نے گرفتار کروایا تھا خواجہ سعاد رفیق کو کس نے آف روڈ کیا تھا سب کو کہتا ہوں آگے بڑھیں ورنہ یہ پارلیمان پیچھے رہ جائے گا فائل کی جو ڈیسپریشن ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی اور یہ ٹویٹ جو آ جایا ہے یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جنابی والا بار بار ٹی ایم کی پی کا نام لیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے رابطے ہیں بوقت ضرورت وہ ان رابطوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ اس جو میسج انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے دیا ہے ٹویٹر پہ دیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے جو بیج بوئے ہیں اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے کوئی صوبہ دوسرے پر لشکر کشی کی بات نہیں کرتا در ہے خدا نہ خاص تھا یہ خیبر پختون خواہ میں الیڈگی کی تحریک نہ چلا دیں حضیر دفاع خادہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے علی امین کے ذریعے ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے جس راستے پر یہ چل رہے ہیں واپسی کا کوئی امکان نہیں فیض حمید اندر بیٹھ کر شاید یہ گانا گا رہے ہو کہ آجا میرے بالمات تیرہ انتظار ہیں بانی پی ٹی آئی سے مطالق بلاول بھٹو کی باتیں مسترد اور ایک کی مضمت کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی آج بھی اپنی ایک ایک بات پر کھڑے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا بلاول کو دیکھ کر انیس سو اٹھاون کی ایک تصویر یاد آگئی جس میں بلاول کے نانا میرے دادا سے وزیر کا حلف لے رہے ہیں راجہ پرویز اشرف کا اپوزیشن لیڈر کو جواب کہا آپ کے دادا عمریت لائے بلاول کے نانا نے ملک کو متفقہ آئین دیا آپ کے دادا نے جمہوریت کا قتل کیا بلاول کے نانا نے فانسی کا پھندہ چوما ایکسپیکٹیشن لگانے کے بجائے یا ان کی بات کا برا ماننے کے بجائے کوئی چینل پھر یہ کریٹ کریں کسی بھی طریقے سے کہ سر بانی سے ڈائریک بات کریں سر اس کا کوئی ہم نے بھی بہت ساری میٹنگیں بکتائی ہیں میٹنگ کر کے آتے تھے پتہ چلا بھائی کسی بات پر ناراض ہو گیا اور بھائی نے ایک ایسا میزائل مارا کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا تھا پی ٹی آئی والے ہم سے سبق سیکھیں حکومت بانی پی ٹی آئی سے براہ راست بات کریں ورنہ ایسا ہوتا رہے گا جیسے ہم میٹنگ کر کے آتے تھے ہمارے بھائی ایسا میزائل مارتے تھے کہ سب کچھ بھسم ہو جاتا تھا ہم سے رات کو پی 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 کے خراب پریس کانفرنس کرنے کو کہا جاتا تھا اگلی صبح ہمیں رحمان ملک پر پھول پھینکتے کا حکم ملتا تھا ایم کیو ایم رکن مصطفیٰ قبال کا دوتا ہے اعتراض پر ادھار خیال کہا ہمیں تو مار دیا جاتا تھا آپ کو تو یہ خطرہ نہیں تھوڑا سبر کرنے بانی پی ٹی آئی باہر آہی جائیں گے اگر آپ نے سبر نہ کیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا ایکس اکاؤن سے دھمکی آمیز پوسٹ کا معاملہ بانی پی ٹی آئی ایف آئی ایس سائبر کرائم کے قدمے میں شامل تفتیش ہو گئے ایف آئی ای ٹی آئی سے تقریباً پینتالیس منٹ تک تفتیش کر کے روانہ تین اکنی ٹیم میں ایف آئی ای کے تفتیشوں تیکنکی افسران شامل تھے ایف آئی ای ٹیم نے بانی سے دھمکی آمیز ایکس پوسٹ سے متعلق سوالات کی تمام سرکاری داروں کو صرف الیکٹرک بائیکز کی خریداری کا حکم مزیر آزم شہباز شریف نے نویبر تا جامعہ فائننشل موڈل پیش کرنے کی ہدایت کر دی الیکٹرک ویکلز کے استعمال سے متعلق اجلاس سے خطاب شہباز شریف نے کہا ملک میں بجلی سے چلنے والی گاریوں کے فروغ کے لیے حکومت ترجیح اقدامات کر رہی ہے سرکاری سکولوں کے اچھی کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں الیکٹرک بائیکز تقسیم کی جائیں گی ہمارے پاس ٹوٹرل حکومت کے پاس ہے اور ہم نے سود جو ڈمیسٹک دینا ہے پچاس ٹریلین پہ بیس فیصد تقریباً دس ٹریلین سود دے دنے ٹھیک ہے تو آپ شروع کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو سود دینے کے بھی پیسے نہیں چاڑے چار ٹریلین شاٹ ہیں سود دینے کے لیے بھی حکومت کے پاس سود دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں موجودہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ مقامی بینکوں کے سامنے بھی سر جھکا کر بیٹھی ہے سابق مزیر طوانائی گوہر اجاز کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا کہ پاکستانی معیشت کا حل صرف تجارت ہے قرض لے کر قرض دینا نہیں برامدات کو بڑھانا ہوگا اس ملک میں بڑی طاقت ہے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کا چین کا سرکاری دورہ بیجنگ میں چین کے وائز چیرمن سینٹرل ملٹری کمیشن اور چیف آف سی ایم سی جوائنٹ سٹاف دپارٹمنٹ سے ملاقاتیں دو طرفہ سٹیٹیٹک شراکتداری اور دفاعی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق چینی قیادت نے پاکستان کے علاقائی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ اس کے لئے بھرپور حمایت کا بھی عیادہ کیا کراچی کے علاقے کرنگی میں ڈاکوں کی پولیس پر فائرنگ پولیس حیلکار زخمی پولیس حکام کے مطابق پولیس حیلکار کی ٹانگ پر گولی لگی ہے پولیس نے مشکوک جانتے ہوئے موٹر سائیکل سوار ملزوان کو رکھنے کا اشارہ کیا جس پر ملزوان پولیس حیلکاروں پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے زخمی حیلکار اسپتال منتخل کراچی کے علاقے شریف آباد میں رہ چلتی خاتون کو تنہا ملزوان نے لوٹ لیا ملزوان کی خاتون سے لوٹ مار کی سی سی ٹی وی سامنے آگئی دیکھا جا سکتا ہے ملزوان نے رہ چلتی خاتون کو اس لحے کے زور پر روکا ہاتھوں اور کانوں سے تلائی زیورات اتا کر لے گیا پولیس کے مطابق خاتون نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا خاتون کو تلاش کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب نے پنک سالٹ کی برامت پر پیشتفت کے لیے جامع پلان طلب کر لیا مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں کان کن ورکروں کی فاکستان کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجاویز پر غور کیا گیا خام پنک سالٹ کی برامت پر پابندی کے لیے اقنامات کا حکم مریم نواز نے کہا کہ گراں قدر ملکی زخائر کوڑیوں کے بھاؤں نہیں بکنے دیں گے پاکستان کے لیے پنک سالٹ خزانے کے مترادف ہے گورنر ہاؤس میں جنہ یونیورسٹی برائے خواتین کا خصوصی کان ورکیشن گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے سات افراد کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی دگری تفیز کر دی قانسل جنرل ایران قانسل جنرل بہرین حاجی حنیف طیب ندیب رضا سرور فرحان حنیف ارشد ولی محمد اکرم خاتون کو بھی ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی اسرائیل کے غزہ میں حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید چالیس پلسٹینی شہید پچاس زخمی ہو گئے وستی غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیپ میں گھروں پر حملوں کے سلسلے میں چھے پلسٹینی شہید ہوئے شہدہ کی مجبوری تعداد اکتالیس ہزار اکسو میاسی ہو گئی نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں اعتجادی مظاہرے سابق املی کی صدر ڈالر ٹرمپ نے صدارتی امیدوار کمالا ہیرس کے ساتھ ایک اور صدارتی مباحثے سے انکار کر دیا ٹرمپ نے کہا کہ پولز کے مطابق بحث جیت چکا ہوئی اس لیے کمالا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثے میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں مباحثے کے رات بہت مزا ہے تھا چیمپئنز ون ڈیک اپ میں پینترز نے ڈالفینس کو پچاس رنز سے شکست دے دی پینترز نے پہلے کھیلتے ہوئے تین سو اٹھائیس رنز بنائے عثمان خان نے ایک سو گیارہ رنز کیننگز کھیلی شاداب خان نے پینسٹ حیدر علی نے تریس سٹھ رنز بنائے ڈالفینس کے عثمان قادر نے تین کھرائیوں کو آؤٹ کیا پینترز کے تین سو انتیس رنز کے حدث کے طاقوں میں ڈالفینس کی ٹیم دو سو اٹھتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی قاسم اکرم پیسٹ اور صاحبزادہ فرہان باوند رنز بنا کر نمائے رہے فاتح ٹیم کے محمد حسنین نے پانچ شکار کی چین میں جاری ایشین چیمپئنز ٹوفی ہاکی کے سامی فائنل سپیر کو کھیلے جائیں گے پہلے سامی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ چین سے ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر بارہ بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا دوسرے سوی فائنل میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریے سے ہوگا ایونٹ کا فائنل منگل سترہ ستمبر کو ہوگا ایونٹ کے اپنے آخری پول میچ میں پاکستان کو بھارت نے دو ایک سے شکست دی اور خطرناک دشمن سے مقابلہ موت سے ہوا آمنہ سامنا ایکشن سے بھرپور ہالی وڈ مووی ٹیک کور کا ٹریلر جاری فلم چار اکتوبر کو ریلیس کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے